پی ٹی آئی رہنم آف ہواد چودی نے کہا ہے کہ شباز شریف نے میڈیا پر تیشل گردی پر ہونے والی اے پی سی پر تحریک انصاف کو شمولیت کی دعوت دی لیکن اب تک تحریک انصاف کو کوئی دعوت نامہ نہیں ملا بقایتہ دعوت نامہ ملا تو اس کانفرنس میں شرکت پر مشاورت کریں گے عمران خان نے اپنے گھر کے باہر کارکون کیوں بٹھائے اور کیا عمران خان توشہ خانہ کیس اور فورن فنڈنگ کیس کی زمانتیں واپس لے لیں گے یہ جانئے اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی خبروں سے بھی باقابر رہیں پیڈیم کے ترجمان حافظ عمداللہ نے کہا کہ عمران خان کو اپنی گرفتاری نظر آنے لگی تو جیل بھرو کا ڈراما شروع کر دیا گرفتاری کے خوف سے گھر کے باہر سینکرو کارکون بٹھانے والا صرف بڑھ کے مار سکتا ہے جیل بھرو تحریک کے لیے پہلے اپنی گرفتاری دینا ضروری ہے مسلم نگنون کے سینئر رہنماتہ تارہ نے کہا کہ خان صاحب کو کسی نے جیل بھرو تحریک کا مطلب گھگ بتایا ہے ایسی تحریک چلنے پر تمام زیر سمات اور زیر التوا مقدمات کی زمانت کی درخواستیں واپس لی جاتی ہیں کیا عمران خان فورن فنڈنگ کیس سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں زمانتیں واپس لے لیں گے دیگر رہنما بھی جیل میں جائیں گے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف کراچی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا ہے ایف آئی آر موشکو تھانے میں درج کی گئی ہے ایسے جو تھانہ موشکو اور ایس ڈیو شیخ رشید کو لینے اسلامباد بھی پہنچ چکے ہیں اس ایف آئی آر کو کل رات کو درج کیا گیا ہے پولیس کی ٹیم شیخ رشید کو آج گرفتار کر کے کراچی لے کر آئی گی تحریک انصاف کے سینئر اینمہ فواد چودری کی میڈیکل رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ گرفتاری کے وقت ونشے کی حالت میں تھے پولیس نے فواد چودری کی میڈیکل رپورٹ حاصل کر لی ہے میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد پولیس نے مزید کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے جس طرح فواد چودری کو گرفتار کیا گیا اس طرح فواد چودری کو لیکشن کمیشن کے توہین کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا اور زمانت پر رہا کیا گیا تھا اگر آپ نے اس ویڈیو کا پسند کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی خبروں سے بھی باق خبر رہے ہیں